کوٹا کے جوان نگر تانہ علاقے میں ایک یوک پر فائرنگ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے فائرنگ میں یوک ارکان کی موت ہو گئی ہے پولس نے شاوک اسپتال کی موچری میں رکھوایا ہے پرتم دستریا یہ معاملہ پرانے ویوات کا سامنے آیا ہے وہاں یوک کے موت کے بعد موچری کے باہر بڑی سنکھیا میں یوک کے مطر اور رشتہ دار پہنچ گئے ایسے میں احتیاط کے طور پر موچری کے باہر آرسی جوان تنات کے گئے تو ساتھ ہی جوان نگر سمیت انی تھانوں کے سی آئی بھی سمیت ڈی ایس پی بھی موجود رہے مہی مرتق کے پریجن جوان نگر تھانے پر پہنچے اور موکے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایڈسٹو لیس پی سہیت آٹھ تھانہ دیکاری بھی تینات رہے کوٹا کے جوان نگر تھانے علاقے میں آج ایک فائرنگ کے باہر دات ہوئی جس میں ایک یوک کی ہتھیا ہو گئی سوگو پھلال اسپتال کی موٹسری میں رکھویا گیا ہے اس وقت ہم کھڑے ہیں کوٹا ایمیس اسپتال کی موٹسری کے باہر یہاں پر آپ پھالا دے سکتے ہیں پولیس کا اترک جاؤتہ یہاں پر لگایا گیا ہے کیونکہ کے بعد لگتار علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے پولیس کا اترک جاؤتہ آرسی کے جوان اور پولیس کے جوان نیابت اینات کیے گئے ہیں جوان نگر تھانہ دیکاری بھی موکے پر پہنچے ہیں اور یہاں پر موکے کا جائجہ لے رہے ہیں اس بات میں کوئی سکتے ہیں جوان نگر تھانہ دیکھا رہے ہیں کی سر کس ترگیے سر یہ جو ہے کہ یہ کبھیس کا یہ نہیں ہے ملی ہے صرف ایک میں وہ ایک بارے جانکاری کریں کس نے کیا ہے اس بارے سر جو کی یہ مدت کیتی ہے سر اکٹر نے مدت کیتے ہیں کیا نمضہ سر آرہو نام کھابی پورا اس سے فادر خریجن آرہے تو سر یہ کہہ پہ ہوئی دیا یہ خدق ہوا ہے ایران ترمید جورا سبی نیترون ساوک رو پڑی ترمید موٹرین